السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سختکا یہ آئیز قرنی کی کتاب ہے خارطت الطریق بہت ہی کام کی باتیں بتائی گئی ہیں سادہ زبان کے اندر لیکن خوبصورت اور عدبی انداز سے فرماتے ہیں اِنَّا سَحْحَتَكَ أَعْظَمُ مِنْ سَرْوَتِكَ لاکھ روپے کی بات ہے یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کروڑوں میں بھی اگر یہ بات مل جائے تو سستی ہے تمہاری صحت تمہاری دولت سے بڑی ہے لوگ دولت کی خاطر صحت ضائع کر دیتے ہیں کولو کے بیل کی طرح سے راؤن لگاتے ہیں دولت کے اردگر صحت ضائع ہو جاتی ہے مال و دولت مل جاتا ہے لیکن مال و دولت کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا لذت چھن جاتی ہے آرام چھن جاتا ہے خوشی چھن جاتی ہے اتمنان ختم ہو جاتا ہے اپنے ایمان کی نمبر ایک پر میں کہتا ہوں اپنے ایمان کی نمبر ایک پر اور اپنی صحت کی نمبر دو پر انسان کو حفاظت کرنا چاہیے فحافظ علیہا اس لیے اپنے صحت کی حفاظت کرو السروت القبرہ ہی الصحت فدافع عنہا سب سے بڑی دولت صحت ہے اس لیے اس کا دفاع کرو اس کی فکر کرو حتی تظمنا حیاتا سعیدتا تاکہ تم زمانت لیسہ کو اپنے لیے خوش اور خرم اور سعادت والی زندگی کی یعنی سعادت والی زندگی یقینی تمہیں نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی وَعَجِيبٌ عَمْرٌ نَّاسِ کہتے ہیں لوگوں کا معاملہ عجیب ہے يُنفِقُونَ شَبَابَهُمْ مِّنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ السَّرَائِ وہ اپنی جوانی اپنی صحت خرچ کر دیتے ہیں دولت حاصل کرنے کے لیے تحقیق یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بروے کار لانے کے لیے دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنا شباب اپنی جوانی اپنی صحت سب ختم کر دیتے ہیں وَبَعْدَهَا يَدْفَعُونَ كُلَّمَا لَدَيْهِمْ عَنْطِيبِ خَاطِرٍ لِسْتِرْدَادِ صحتِهِمْ اس کے بعد اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں عَنْطِيبِ خَاطِرٍ بَخُشِ اپنی خوئی ہوئی صحت کو حاصل کرنے کے لیے اب آپریشن کرنا ہے دل کا ایک گردہ نیا بدلوانا ہے خون کی تبدیلی کرنا ہے بس اس میں پوری دولت زائع ہو جاتی ہے پھر کُل طیباً وَعْمَلْ صَالِحًا پاکیزہ حلال رزق کھاؤ نیک عمل کرو لا تصرف فی الاقل کھانے میں اسراف زیادتی نہ کرو زیادہ کھانا زیادہ کھانا یہ صحت کا راز نہیں ہے بلکہ سادہ اور کم لیکن ایک نظام کے تحت وَرَتِبْ وَجَبَاتِ غِذَائِكَا اپنی خُرَاق کا ٹائم مرتب کرو وَجْبَاتِ خُرَاق وَجْتَنِ بِدْدَسْمَةِ وَجْتَنِ بِدْدَسْمَةِ وَلْحَلْوِيَاتِ اور چکنائی چکنی چیزوں سے دسمان چکنی 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 چیزوں سے اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو اِلَّا بِقَدْرِن قَلِيلٍ مَگر بَقَدْرِ قَلِيلٍ تھوڑی مقدار میں لے سکتے ہو زیادہ اسراف کروگے تو نقصان اٹھاؤگے تیل چربی اور تلی ہوئی چیزیں اور میٹھی عَلَيْكَ بِالْفَوَاكِهِ وَالْخَضْرَوَاتِ میوے اور سبزیاں زیادہ استعمال کرو وَقَلِّل مِن تَنَاوُلِ اللُّحُوم گوشت بھی کم استعمال کرو زیادہ گوشت بھی انسان کے حازمے کو خراب کر دیتا ہے وَقُلَّمَا كَانَ الْغِذَاءُ بَسِيطًا كَانَ أَنفَعَا غِذَاء جتنی سادہ ہوگی جتنی زیادہ نفع بخش ہوگی اچھی باتیں ہیں اور اس میں الفاظ بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر كُلَّمَا كَانَ الْغِذَاءُ بَسِيطًا كَانَ أَنفَعَا آپ کہہ سکتے ہیں كُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ اَقْوَا اِمَانًا كَانَ بَلَأُهُ أَكْسَرًا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی تو جتنا زیادہ ہوگا ابھی اتنا ہی كُلَّمَا كَانَ جُودُهُ اکثر كَانَ نَجَحُهُ اکثر قَلَّلَ من کم کرنا جیسے قَلِّل من النوم من الطعام کم کرو وجبہ ڈائیٹ فراغ طیبِ خاطر خُجدیلے کے ساتھ استردہ واپس حاصل کرنا استردہ المال مال واپس لیا زمینہ يزمن زمانت لینا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم وَسَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِ